دوسری بات یہ ہے فارٹ ایف پہ بھی ہم چل رہے ہیں اور فرنکلی یہ سب نگوشیشنز ایک بلین ڈالر کے لیے ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے سیول ملیٹری ریلیشنشپ کے حوالے سے جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں میں سمجھتا ہوں جی ایڈمنیسٹریشن کا اور اسٹیبلشمنٹ کا انبن ہو گیا ہے یہ انبن جو ہے اب کافی سیریس ڈیول پہ آ گیا ہے پہلے تو میں اس پہ بتا دوں کہ یقیناً دیر ایس سمتنگ بیٹوین آمی اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان جو آدمی کے بس اب زندہ رہنے کے لیے جتنا جو آئی ایم انہیں اب شرائط رکھی ہیں اگر منظور کرتے ہیں تو ملک صاحب غریب نہیں اپر کلاس بھی اب گرے گی آپ لاہور سے اسلام آب تک پورا ملک چوک پڑا ہوا لوگ اس قدر پریشانی کا سامنا کر رہا ہے ان کا کیا جا رہا ہے یہ تو ہیلیکوپٹروں سے چل جاتے ہیں وہ کبران سے کھڑا ہو گیا اس سے چھٹکارہ مل پانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آسمان پہ پہ پہنچ چکا ہے اب وہ جیل نہیں پا رہے جتنی مہگئی پاکستان کے اندر ہوگی ہے پاکستان کے اندر سیسی خراب ہوتے ہیں اب میڈیا میں بھی ٹینشن ڈکھنے لگے جس کی وجہ سے میڈیا میں بیٹھ ہوئے اینکر بھی پریشان ہے اور کہہ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اس مضیبت سے پاکستان کو نکل جائے آئی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے سیول ملیٹری ریلیشنشپ کے حوالے سے جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں یہ اس سارے کنٹیکسٹ میں آپ کچھ دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی صورتحال کو because already جیسے آپ کو پتا ہے IMF یہ IMF کے جو آپ conditions آ رہے ہیں کہ defense کے accounts transfer کرو in other words یہ سب چیزیں جو conditions آ رہے ہیں these are a non we did not anticipate these conditions ہاں ہم نے سوچنا پڑے گا ان کے بارے میں دوسری بات یہ ہے فارٹ ایف پہ بھی ہم چل رہے ہیں اور frankly یہ sub negotiations ایک billion ڈالر کے لیے ہو رہا ہے اور IMF کا ٹھپا پاکستان پہ اس لیے کہ جب وہ ٹھپا ملے گا تو دوسرے ملک بھی آ کے اور world bank اور اور ادارے ہمیں پیسے دیں گے that is why it is important اور بلکہ میں سمجھتا ہوں finally let me say کہ یہ جو visit ہے Saudi Arabia کا یہ تو climate conference کے لیے ساب گئے تھے مگر finance minister کیوں گئے ہیں ان کے ساتھ foreign minister کیوں گئے ہیں ان کے ساتھ اور کہا گیا تھا کہ کوئی اور ادارے کا ایک head جانے والا تھا جو نہیں گیا بعد میں کہنے کی بات یہ ہے کہ climate conference کے ان لوگوں کی آپ کی کیا ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں جی administration کا اور establishment کا unbun ہو گیا ہے یہ unbun جو ہے اب کافی serious level پہ آ گیا ہے ہمارا خیال تھا کہ کوئی ایک سمجھوتا ہو جائے گا announcements ہو جائیں گی یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں اور اگر بھی ہو جاتے تو وہ میرے خیال میں کسی نے بڑا چھکا کہ دوستی جو ہوتی ہے وہ it's like a piece of China ایک دفعے اگر اس میں کوئی یہ پڑ جائے داگ پڑ جائے یا ریشہ آ جائے تو بڑا مشکل ہے اس کو cover over کرنا it's like a piece of China تو میں سمجھتا ہوں کہ کاش کہ ایسی unbun نہ ہوتی کاش کہ یہ differences نہ ہوتے کاش کہ وہ واقعے ایک پیج پہ ہوتے مگر لگتا ہے کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی جو observers ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اب وہ relation رہا ہے establishment کا اور ہمارے government کا جو ایک زمانے میں تھا پہلے تو میں اس پہ بات آ دوں کہ یس یقیناً there is something between army and the prime minister of Pakistan پاکستان لیکن ان decision اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پرائم منسٹر کے part پر پرائم منسٹر کو پاکستان عامی کے چیف نے نام پھجوا دی ہیں اپنی recommendations دے دی ہیں اپنا جو ایک recommended candidate for ISI اس کو انہوں نے indicate کر دیا ہے اب پرائم منسٹر آف پاکستان should not take very long جو کہ already وہ وقت ضائع کر چکے ہیں دو وقتے کا اور آپ نے کہا نا میڈیا کچھ نہیں کہہ رہا میڈیا سہر حاصل بحث کر چکا ہے اب میڈیا کے پاس کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا جب تک کوئی decision نہیں ہوتا تو پرائم منسٹر آف پاکستان must decide اگر وہ کل سعودی عربیہ سے آ رہے ہیں تو آنے کے فوراں بعد انہیں جو summary sign کرنی چاہیے جو notification کرنا چاہیے وہ ڈی جی آئیس آئی کے appointment کیا ہے اس کو مزید delay کرنا اچھی روایت نہیں ہے مجھے مجھے اب دو منٹ تسلی دے رہی ہے پیٹرول کی قیمت یقیناً بے پنات تو طفان بن کے گر رہی ہے بجلی کی رودمرہ شیعہ کی بھنڈی کی ٹینڈی کی دوال کی سبزی کوشت کی لیو آدمی کے پاس اب زندہ رہنے کے لیے جتنا جو آئیے میں اب شرائط رکھی ہیں اگر منظور کرتے ہیں تو ملک صاحب غریب نہیں اپر کلاس بھی اب گرے گی ہر بات میں تو جھوٹ بولتے ہیں ہر ایک کو تو بے کو بناتے ہیں یہ حاکمے وقت کوئی بھی ہوگا اب اس وقت آپ کو پتہ ہے لاہور سے لے کے ملک صاحب پنڈی تک ہزاروں کنٹینر اور پاکستان دفعہ پہلا ہوا یہ وہ وزیر آدم ہے جس نے خود ایک سو چھمبیس دن کا دنہ دیا گجرات میں اتنی دس فٹ کی سڑک نیچے خود دی آپ گاریں خود رہے ہیں آپ جمہوریت کی بات کر رہے تھے پھر آپ نے لانگ ورچ خود کیوں کیا مجھے صرف یہ موقع ہے پیپلز پارٹیز نے بھی کیا نون نے بھی کیا وکلا نے بھی کیا آپ نے دو دفعہ ان سے وعدے کیے وعدے ہی نہ کرتے وعدے کیے تو پورے کرتے اب کانسٹریبل کا خون گرے یا کلندم طریقے لب بیک کے خون تو ہمارے ہی ہیں ان تو پاکستان کے یہ نا ملک صاحب ان کا جواب کون دے گا ان محل حکومت پنجاب کا کون جواب دے گا لہور سے اسلام آب تک پورا ملک چوک پڑا ہوا ہے لوگ اس قدر پریشانی کا سامنا کر رہا ہے ان کا کیا جا رہا ہے یہ تو ہیلیکوپٹروں سے چل جاتے ہیں تھوڑی سی آئی ہے میں افضو کر رہا ہے دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں آپ کا اطراز بلکل ٹھیک ہے جب آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں وہ ایک بلکل غیر انسانی سا کام ہے اس میں کوئی ایموشن نہیں کوئی اخلاق نہیں کوئی اچھی بوری نہیں بینکر صرف دیکھتا کہ میرے پیسے کیسے واپس آنے ہیں اور ان کے لیے ہمارے گریبان کو دو جوزوں سے پکڑ دیں ایک تو پکڑتے ہیں پیٹرل سے دوسرا وہ پکڑتے ہیں آپ کو بجلی سے اب بجلی میں پانچ سے چھے روپے آپ نے اگرس میں اضافہ کیا اب وہ اتنا پریشر آپ پہ ڈالیں کہ تقریباً کر کر آگے within six months آپ تیس روپے یونٹ کا اضافہ کر کے پچاس روپے کا یونٹ کر دیں گے یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ میرا خیال ہے اگر کوئی ایک گلاس بھی بناتے ہیں تو وہ میرے حالے گلاس بھی میرے حالے تین سو روپے میں بنے گا یعنی کہ پاکستان پیداواری علاقت اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ ہم کسی جوگر نہیں رہے گے گروہوں کو تو بھول لیا نا کرائیسیز آ جائے گا جس لیول پہ وہاں سے انہوں نے آپ کو پکنا ہے پیٹرل پہ یہ بار بار پریشر ڈال لیں کہ آپ اس کو ڈالر کے ساتھ کریں ڈالر آج ہو گیا مبارک کو آپ کو 176 کا تو اگر لیٹر کے ساتھ چلیں تو ایک سو چھتر روپے کا لیٹر بن رہا ہے آپ کا جو اس وقت ایک سو چاریسے گا مجھے بتائیں یہ اکانومی یہاں کا عام آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں تھا آئیے میں کوئی آپ جو مرضی کے وشنٹن کنسینسس کی آپ باتیں کریں مگر فیصلہ تو آمنے کرنے ہیں اگر آمنے کسی سے کرزہ لینا ہے تو اس نے انہوں نے مارے ساتھ رہے ہیں اب میں آپ کو اصل ایشیو تھوڑا سا بتاؤ جو اس وقت میں سمجھ دوں ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ مارہ تجار تیزہ سارا ہے